بسم اللہ الرحمن الرحیم دیوبندی کووہ خانی کووہ کو لے کر سنیوں پر ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں اور اگر میری سدیدیوں کا جواب دیتے ہوئے اسی کووہ خانی دیوبندی نے اگر کووہ کو لے کر ہم پر کچھ کہا تو انشاء اللہ عز و جل ہم تیار ہیں اس کا جواب دینے کے لئے سنی آدھار کو کہنا چاہتا ہوں بے فکر رہے ہیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اہل سنت و جماعت کی جانب سے انہیں موہ توڑے جواب دیا گیا ہے اور دیا جاتا رہے گا انشاء اللہ عز و جل بہرحال تو کووہ کو لے کر دیوبندی شور کرتے ہیں اس لئے آج ہم نے بتانا ضروری سمجھا کے کہ بتائیں کہ دیوبندی مذہب میں کووہ کا مقام کیا ہے یہ پتاوہ رشیدیہ ہے دیوبندیوں کی اہم ترین کتاب ہے سوال ہوا جس جگہ جاغر معروفہ کو اکثر حرام جانتے ہوں اور کھانے والے کو برا کہتے ہوں تو ایسی جگہ اس کووہ کھانے والے کو کچھ سواب ہوگا یا نہ سواب ہوگا نہ عذاب تو دیوبندیوں کے غوثِ آزم کہے جانے والے مولوی رشید احمد گنگوہی نے جواب لکھا کہ سواب ہوگا پتا چلا دیوبندی دھرم میں کووہ کھانا سواب ہے جب یہ سننی بتائیں تو دیوبندیوں کو ناراض نہیں ہونا چاہیے غصہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے چلیئے آپ کو میں نے پتاوہ رشیدیہ سے بتا دیا یہ دیکھئے تذکرات الرشید جس میں اسی رشید احمد گنگوہی کے حالات بیان کی ہیں تذکرات الرشید نامسی آپ کو پتا چل گیا ہوگا تو یہ دیوبندیوں کی بہت بڑی کتاب ہے اس میں لکھا کہ جس زمانہ میں آپ نے دیشی کووے کے حلت کا فتوہ دیا اور اس پر جہلہ میں شور اٹھا تو آپ نے بارہا فرمایا آپ نے بارہا فرمایا مجھ کو کیا خبر تھی کہ اس میں حق تعالیٰ نے اس قدر عجر رکھا تھا کووہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ مجھ کو کیا خبر تھی کہ اس میں حق تعالیٰ نے اس قدر عجر رکھا تھا ایک بات یاد رکھیں اس کو جس زمانہ میں آپ نے دیشی کووے کی ملت کا فتوہ دیا دیشی کووہ سمجھے دیشی کووہ اس کا یاد رکھیں کیونکہ دوسری جو کتاب پیش کروگا تاکہ آپ کو وہ سمجھنے میں آسکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی آپ نے سمات پرمایا تذکر عجر رشید سے دیشی کووے کی ہلت کا فتوہ دیا ٹھیک ہے یہ دیوبندلیوں کی اپنی کتاب احسن المسائل اس میں لکھا بغور سمات پرمایا جو کووہ ابلت کے ملدار کھاتا ہے حرام ہے اور مراد ابلت سے یہی دیشی کووہ ہے اور مراد ابلت سے یہی دیشی کووہ ہے کہ اس کی گردن کرن بنسبت پروگے سفید ہوتا ہے اس کا کھانا حرام ہے پتا چلا دیوبندی دھرم میں دیشی کووہ کھانے پر سواب پتا چلا دیوبندی دھرم میں دیشی کووہ کھانے پر عجل اور دوسری طرف کہا گیا کہ جو کووہ ابلت کے ملدار کھاتا ہے حرام ہے اور مراد ابلت سے یہی دیشی کووہ ہے کہ اس کی زرزن کا رنگ بنسبت پروگے سفید ہوتا ہے اس کا کھانا حرام ہے پتا چلا کبھی سواب کبھی تجل کبھی حرام تو یہ درہ ترہ کی باتیں ہیں کسی نے کہا ہے خباست جب بھری ہوتی ہے دل کے زہردانوں میں خباست جب بھری ہوتی ہے دل کے زہردانوں میں نظر آتا ہے ان کو شرف ونیوں کے مزاروں میں نہیں تیرا نشمن محکل سرکار میں نجدی تو شیطان ہے بھٹکتر ہے پسادی کارخانوں میں نہیں تیرے مقدر میں یہ حلوہ یہ چکن بھوٹی مبارک ہو تمہیں کووہ تمہاری ہی زبانوں میں اب آخری بات ارس کرتے رخصت ہوتا ہوں جب بندیوں کے مطابق کووہ کھانا سباب کا کام ہے تو میرا تمام جب بندیوں سے سوال ہے کہ کیا کسی جب بندی نے کووہ کھا کر سباب حاصل کیا اگر کیا ہے تو نامت ہمیں آپ کے جواب انتظار ہے السلام علیکم ورحمت